اسلام علیکم ناظرین ناظرین ان کا نام نواب فہد بکتی صاحب تھا اور یہ نواب اکبر بکتی صاحب کے بھتیجے تھے اور یہ کراچی ڈیفینس میں رہتے تھے اور نواب اکبر صاحب بھی کراچی ڈیفینس میں رہتے ہیں اور 26 جولائی تقریباً رات کے ایک یا ڈھیڑھ بجے یہ کسی دعوت سے واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں انہیں سنگل روڈ پڑتا ہے تو وہاں سے صرف ایک گاڑی ہی روانہ کر سکتی ہے دوسری نہیں اگر دوسری کرے گی تو پہلی کو پیچھے ہونا پڑے گا تو اسی سڑک پر یہ جا رہے تھے تو دوسری طرف بھی ایک اور گاڑی آ گئی اور وہ بھی انہی کے رشتدار تھے انہی کی قوم کے لال تھے وہ بھی بکتی تھے اور نواب تھے وہ بھی تو ان کے ساتھ بھی سیکورٹی گاڑ تھے اور اسلحہ تھا ان کے ساتھ اور بہت سے ایسے چیزیں تھی لیکن ان کے پاس بھی ایسے ہی تھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے کر لیں ہمیں پہلے جانے جائیں ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے تو دوسری طرف جو گاڑی تھی تو انہوں نے بھی انہیں یہی کہا لیکن جب مخالف طرف سے یہ جواب ملا تو فہد بکتی صاحب کو گسہ آ گیا اور اس نے مارنے کے لئے گاڑی سے اتر گئے اور انہیں دو تین چماٹے مارے تو ان کے جو گاڑ دے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور فہد بکتی صاحب کو جانبہ کر دیا اور ان کے ساتھ پانچ گاڑوں کو بھی جانبہ کر دیا تو رات کے تقریباً دو بجے کے ٹائم ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو لیکن اسپتال والوں نے انہیں منع کر دیا کہ ہمارے پاس ان کے بچنے کے چاس نہیں ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں لیکن راستے میں ہی یہ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے تو دوستو اسی موقع پر انہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا فات بکن کے جو گاڑ تھے پانچ ان کا بھی جنازہ پڑھایا گیا اور اب جو نواب اکبر صاحب ہیں وہ بہت زیادہ ہی گھسہ ہیں اور اب دیکھو کیا کرتے ہیں اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ آخر ابن نواب اکبر صاحب کا کیا رویہ ہوگا یا کیسے بدلہ لیں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتا کریں شکریہ اللہ حافظ